بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلیق یا رسول اللہ وعلیق واصحابیق یا حبیب اللہ رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اگتتم من لسانی یفقہو قولی آج ہمارا موضوع ہے آئی اسٹرین آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمت ہیں اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے ہماری روز بارہ کے امور میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اس حد تک ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ہم ان کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی ماباپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دینا ہے اور وہ ایج یہ سی ہوتی ہے کہ اس میں آنکھ کی ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہوتی ہے اس سے اس کی آنکھ کو بہت نقصان ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کا طور موبائل دیا گیا ہے ہر چیز کا سولیشن انٹرنیٹ دے دیا گیا ہے تو ہمیں اپنی روز مرہ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کو اثر اے نو اس کو تبدیل کرنا ہوگا اس حصلے میں بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے سٹرینڈ پر رہا ہے جب ہم معاینہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ چھے سا آٹھ گھنٹے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پر بیٹھا ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے دونوں طرف سے اس کا علاج کرنا ہوگا ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں ڈاکٹر جو ایڈوائز کرے چشمہ وغیرہ جو اس مریض کے لیے ہو وہ دینا ہے وہ پہنانا ہے عمومن پیرنٹس بڑے بودھر ہوتے ہیں کہ اگر ابھی سے چشمہ پہنا تو کیا ہوگا اور ابھی سے چشمہ نہیں لگنا چاہیے لیکن اگر نیڈ ہے تو کانڈلی آپ ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فولو کریں اس کے علاوہ اپنے ڈیلی روٹین بھی چینج کریں موبائل کا استعمال کم سے کم کروائیں ہیلڈی ایکٹیوٹی کروائیں گرونڈ میں لے جائیں ہیلڈی گیمز پر اس کو لے جائیں اور موبائل سے اور کمپیوٹر سے جتنا حد تک ہو سکے اس کو بچائیں کیونکہ آپ ایڈوکیشن وائز بھی اتنا زیادہ اس کا انفلوئنس آگیا ہے کہ آپ کالیج میں سکول میں ہر جگہ موبائل انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے تو گھر میں کم از کم اس کی ایکٹیوٹی کو آپ ڈیوٹ کریں اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ کمپلین کرتا ہے عموماً آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب بچہ پری سکول ایج میں ہو سکول جانے سے پہلے ایک بار آنکھوں کا معاہنہ ضرور کروائیں تاکہ اگر کوئی ہیڈن ڈیزیز ہے تو وہ اس کو پک کر لیں آئی سٹرینڈ بچوں میں بھی ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے تو ہر عمر میں یہ سٹرینڈ ہو سکتا ہے بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب ہم آنکھیں کھول گے کنٹینیو موبائل کو یا لیپ ٹوپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں ڈرائی آئی شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی سٹرینڈ پڑتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے ایڈوائز کو مانیں اور بچوں کو جو بھی چشمہ ان کو دیا گیا ہے اس کو پہنائیں امومن بچے کوپریٹ نہیں کرتے چشمہ نہیں لگاتے اور پیرنٹس کو یہ بھی پرابلم رہتی ہے کہ اگر وہ چشمہ نہیں لگائے گا تو اس کے نمبر اور مزید بڑھ جائے گی تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے اس کا تعلق سٹرینڈ سے ہے جتنا سٹرینڈ پڑے گا اس کے مسلس تھک جائیں گے تو اس کی آنکھ مزید کمزور ہو گئی تو ہمیں آنکھوں کی صحت افاظت کرنی ہے انہیں ہیلڈی کھانا کھلانا ہے جنگ فوٹ سے پرہز کھلانا ہے انہیں فریش فروٹ کھلانے ہیں ویجیٹیبلز کھلانے ہیں اور آنکھوں کی ایکسرسائز کروانی ہے آنکھوں کی ایکسرسائز آپ چاروں طرف آنکھوں کو گمائیں آپ ڈاؤن رائٹ لیف کس کلوک وائز مومنٹ انٹی کلوک وائز مومنٹ اس طرح کی ایکسرسائز آپ دن میں پانچ دفع کر لیں ٹھیک ہے دور کہیں فوکس کریں آنکھوں کو دیکھیں اور پھر قریب ہاتھوں کو فوکس کریں اس طرح آپ ٹین سیکنڈ تک یہ کریں یہ ایکسرسائز چھوٹی سی ہیں لیکن اس کے بہت دور درست نتائج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھوں حفاظت کریں آنکھیں دھونے کی عادت بنیں اچھی طرح واش کرتے رہیں ٹھیک ہے اور آنکھوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی صورت میں اپنی ڈاکٹری نہ کریں بلکہ اپنے قریبی معاجی سے رابطہ کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد